سلمان خان اور کٹرینہ کیف اپنے افیر کے قصے کے بارے میں ہر جگہ چھائے رہتے تھے سلمان سے بریک اپ لینے کے بعد کیٹرنویر کپور کے نزدیک آ گئی تھی اس کے بعد وہ اندنوی کی کوشل کو ڈیٹ کر رہی ہیں لیکن ان کے بیچ سلمان خان کے ساتھ کیٹرینہ کے رشتے جتنے زیادہ گہرے تھے اتنے ہی زیادہ دونوں کے دلوں میں چوٹے پہنچی ہیں سلمان خان کی ایک گندی حرکت کے چلتے دونوں کے بیچ آ گئی تھی درار جس کے بعد سے ہی دونوں کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے اور اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سلمان اور کیٹرینہ کے بیچ دوریاں آنے کا کارن آخر تھا کیا اس بریک اپ کے پیچھے کی اصلی وجہ آخر تھی کیا جہاں وجہ جو سلمان اور کیٹرینہ کے بیچ دوریاں ہونے کی لیے بنی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ کیٹرینہ کو فلم انڈسٹری میں پہچان دلانے میں سلمان خان ہی تھے جن کے ساتھ کیٹرینہ نے پہلی فلم میں نے پیار کیوں کیا کر کے تہل کا مچھا تھا اور اسی فلم سے ان کی نزدی کیا بڑی تھی لیکن ان کے پیار کی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا کیٹرینہ کا بولی وڈ میں پیار زمانے کے بعد سے ہی ان کی جھولی میں کئی بڑی فلمیں آئیں اور انہوں نے بولی وڈ کے کئی بڑے سٹارز کے ساتھ فلمیں کرنی شروع کی اسی کے بیچ جب اکشے کمار کے ساتھ ہم کو دیوانہ کر گئے نمستے لندن سنگس کینگ جیسی فلموں میں وہ کام کر رہی تھی تو اس دوران اکشے اور کیٹرینہ کے بیچ قریبیاں بڑھنے لگی تھی اکشے کو کیٹرینہ کے قریب آتا دیکھ سلمان کو گصہ آنے لگا کیونکہ سلمان خان کو برداشت نہیں تھا کہ کیٹرینہ کسی دوسرے سٹارز کے ساتھ کام کرے اور یہیں سے شروع ہوئی دونوں کے بیچ کی انبن بتا جاتا ہے کہ سال دوہزار آٹھ میں سلمان اور کیٹرینہ جب ایک کیافے میں گئے ہوئے تھے تب ہی کسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ انبن ہونے لگی اور یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ سلمان نے سب کے سامنے کیٹرینہ کو تھپڑ مار دیا جی ہاں بتا جاتا ہے کہ اس کے بعد سلمان نے انسے کی حالت میں کیٹرینہ کے گھر تماشا بھی کیا تھا سلمان کی یہ حرکت سے کیٹرینہ بہت پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر انہوں نے اپنے رشتے کو یہیں پر توڑ کر سلمان کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا اور دونوں کی لف سٹوری کا دہ اند ہو گیا تو یہاں تو آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیچ نیوز سے ضرور بھی گرہ ہو